السلام علیکم شہزادی و امید ہے کہ آپ سب ہوں گے خیریت سے نئے آنے والے لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ میرے چینل کو کریں سبسکرائب ویڈیو کو کریں لائک ایر کریں اور کومنٹ کرنا تو بالکل بھی نہ بھولیں جیسے کہ آج میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گی آئس کریم سکس کے ساتھ فریم کیسے بناتے ہیں پچھلے ولوگ میں آپ کو بتا چکی تھی کہ میں بنا رہی تھی جی برڈے کارنر تو اس پہ میرے آلموسٹ چیزیں لگ چکی تھی جیسے کہ ریٹن فریمز اور میں نے میرے لگا دیا تھا پکچرز ابھی تک مجھے ملی نہیں تھی جس کی وجہ سے کام رکا ہوا تھا تو آج ہو چکی تھی جی مجھے محصول پکچرز تو میں نے ان کے فریمنگ کا کام شروع کیا ہوا تھا اور میں آج بنا رہی تھی آئس کریم سکس کے ساتھ فریم آلموسٹ میرے فریمز ہو چکے ہیں جی کمپلیٹ اب میں ان کو دے رہی ہوں نیٹ لک کیونکہ پکچرز کچھ بڑی تھی کچھ چھوٹی تھی تو کچھ پکچرز فریم سے باہر نکلی ہوئی تھی ان کو کٹنگ کر کے ایجرسٹ کرنا تھا جو کہ میں ابھی اس وقت وہ کر رہی تھی ایجرسٹ کرنے کے بعد میں ساری پکچرز اٹھا کے اب جانے لگی ہوں جی سٹاف روم میں کیونکہ مجھے وہاں ان کو کرنا ہے ڈسپلی باقی کی فریمز وہاں لگے ہوئے ہیں بس ان کو جا کے میں نے لگانا ہے تو امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہوں گی تو ایسے میری ویڈیو کو دیکھتے رہیں میں آگے جی سٹاف روم میں میں نے لگانے شروع کر دی ہیں فریم اور یہ میں لگا رہی ہوں سٹیل کی چھوٹی والی ایک انچ کی جو کیل ہوتی ہے اس کے ساتھ یہ لگاتے لگاتے میرے دماغ میں آیا ہے کہ مجھے یہ اپنے روم میں بھی کرنا چاہیے تو میں نے سوچ لیا تھا کہ آج میں پکچرز ڈیولپ کرا کہ اپنے روم میں بھی اس کو کروں گی تو امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر تو آپ کو میری ویڈیو آئی ہے پسند تو کومنٹ میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے اور مجھے ایک تھوڑا سا گائیڈ کریں کہ اگر میں پنجابی میں ولوگ بنا ہو تو کیا مجھے پنجابی میں ولوگ بنانا چاہیے یا نہیں بنانا چاہیے یہ بھی مجھے کومنٹ میں بتائیں یہ ہے جس کی فائنل لوگ امید ہے آپ لوگ کو آئی ہوگی پسند اگر تو آپ کو پسند آئیے تو کومنٹ کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ